اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں دل ازار کی یوٹیوب چینل تو دوستو آج آپ کے پاس میں لے کے آئے ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بہت ہی پیاری بک جس کا ٹائٹل ہے مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل آج اس بک سے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل ٹاپٹک جو ہے وہ ڈسکس کروں گا جو احادیث کی روشنی میں ہیں اور بہت ہی پیارا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے اور سننے کے بہت اچھا فیل کریں گے آج جو میں آپ پاس ٹائٹل لے کے آئے ہوں وہ ہے قیامت سے قابل عالمی غلبہ اسلام کی نوید کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو آئیے آپ کو کچھ حدیث سے پڑھ کے آپ کو اس کا تجمع آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکڑ کر دکھا دیا چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکڑ کر دکھائی گئی ہیں یہ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے زمین کو سکڑ کر دکھا دیا ہے چاروں طرف سے اور جی ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جو ان کی نظر میں سے نہ گزرا ہو تو دوستو ایسے ہی کچھ صحابہ اکرام سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں جیسا کہ حضرت مقداد بن السعود حضرت مقداد بن السعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا میں نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا اور نہ کملوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ جیسا کہ کملوں سے مراد جیسا کہ آپ جانوروں کے جو سکن ہوتی ہے جلد خال سے بنے ہوئے جیسے خیمے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی اسلام کو داہن نہیں کر دے گا ہاں عزت والے کے عزاز کے ساتھ ہاں کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالا دستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس میں راوی نے کہا ہے تب تو سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا اور بلکل ایسے ہی ہے اور انشاءاللہ یہ ہے تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ قربے قیامت سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسلام جو ہے ہر گھر میں اور ہر جگہ میں پھیل کر رہے گا ایسے ہی حضرت ممان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور نبوت تم میں سے اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا اس کو ختم کر دے گا پھر نبوت کی طرز پر خلافت کا دور ہوگا پھر وہ دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے نبوت کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد خلافت آئی تھی جیسا کہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر وہ اس کو ختم کر دے گا جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا پھر کٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی اور آپ سب کو وہاہوی علم ہونا چاہیے کہ جب خلافت ختم ہوئی ہے تو اس میں کیسی کیسی جنگیں گزری ہیں جب حضرت علی عزی اللہ عنہ کی شہدت ہوئی ہے اس کے بعد حضرت عمر حسن علیہ السلام کی خلافت کا ٹائم آیا تو مسلمانوں کے درمیان میں کیسی کیسی جو ہے وہ انتشار پھلائے گئے ہیں آپس میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں کتنے مسلمان جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں یہ سب لوگ جو ہے وہ نبی پاسل صاحب نے فرمایا ہے اور پھر جبر کی فرما روی ہوگی اور جب فرمایا کہ کارڈ کھانے والی بادشاہت جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر جبر کی فرما روی ہوگی مطلب ظلم انتہا پہ ہو جائے گا اور یہ بھی آپ لوگ صاحب کچھ دیکھ چکے ہیں جیسے کہ گزری ہے آپ کو پتا ہے منگول سلطنت گزری ہے اس کے علاوہ کافی سلطنت ایسی گزری ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا ہے وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ اس کو ختم کر دے گا اور جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا پھر نبوت کے طرز پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چنگیز خان کا وقت تھا اور انگریزوں کا وقت تھا تو اس میں بہت ظلم ہوا بہت سے ایسے بادشاہ گزری ہیں جنہوں نے بہت ہی مسلمانوں پہ انسانوں پہ ظلم کیا ہے اور اس کے بعد خلافت سمانیہ گزری ہے یہ ایک میرے خیال میں یہ بھی نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبوت کے طرزے دور پر یہ بھی ہے کہ اس لئے میں اسلام کی خلافت قائم ہوئی تھی یہ شاید ہو اس حوالے سے تو اسی حوالے سے مولانا مدودی مرحوم علیہ السلام مولانا مرحوم مدودی جو ہے فرماتے ہیں تمہارے دین کی اپتدار نبوت و رحمت ہے اور وہ تمہارے مبین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جل جلال اس کو اٹھا لے گا پھر نبوت کے طریقہ پر حلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر بد اتوار بادشاہی ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جبر کی فرما روی ہوگی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا پھر وہی نبوت کے ترس پر خلافت ہوگی جو لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہے گی اور اسلام زمین پر اپنے پاؤں جمائے گا اس حکومت سے آسمان والے بھی اور زمین والے بھی خوش ہوں گے آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کا بارش فرمائے گا برسائے گا بارش برسائے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل کر رکھ دے گی تو دوستو یہ تھی آپ کے پاس ایک مختصر سی قیامت سے قبل آدمی غلبہ اسلام کی نوید نوید سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جیسے پیشنگوئی کی گئی ہو تو دوستو خوب آپ کو صرف رموانات آمیf آپ کو درگمی کی گئی و이를وانا